اے گائز تو سواگت آپ کا کیپٹین بیٹو کے چینل میں جہاں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سیون کنگٹمز کے بارے میں جو کی ڈی سی انیورس سے بلانگ کرتے ہیں جسے بہت ہی اچھے طریقے سے ایکوامین مووی کے اندر دکھایا گیا ہے تو اگر آپ نے اس مووی کو نہیں دکھایا تو اسے یہیں چھوڑ دیں کیونکہ آگے آپ کے لئے سپالجرز ہو سکتے ہیں تو بیسیکلی سیون کنگٹمز پہلے ایک ساتھ ارتھ سرفیس پہ رہتے تھے لیکن ایک ایکسپریمنٹ کے نتیجے کے وجہ سے وہ سب کے سب سمندر کے اندر ڈوب گئے ہیں اور ڈوبنے کے بعد وہ سب ہی ایک ایوالیوشن کو فیس کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ اپ سے ہیومن بنے اسی طرح وہ لوگ ہیومن سے ایکوارٹیف وائل لائف جو وہاں پہ موجود ہیں اس کے حساب سے اور آسپاس کے واتفارن کے حساب سے ڈھننے لگتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کی کیا ہوا سیون کنگٹمز کا جس میں لوگ پہلے سب ایک جیسے دکھتے تھے وہ پانی کے اندر جانے کے بعد سے الگ الگ روپ میں آگئے تو شروعات کرنا چاہیں گے اٹلانٹیز کے ساتھ جسے ہمیں فرس ٹائم 2017 کی مووی جسٹیس لیک میں دکھایا گیا تھا اور اس کے بعد اچھے سے ٹاکوار مین مووی کے اندر دکھایا گیا تھا بسیکلی یہاں پر اوڈیجنلی اٹلانٹیز جو رہتے ہیں انہی کے جیسے رہنے والے زیادہ تر لوگ ہیں اور بھی ایسے لوگ ہیں جو کی تھوڑے سے چینجز ان کے اندر آئے ہیں لیکن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی مذہب سے ان سب کو وہ overtake کر پا رہے ہیں جیسے کی کچھ اٹلانٹیز جو اٹلانٹیز کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ باہر میں سرفیس میں بینا کسی ٹیکنالوجی کے بھی سانس لے سکتے ہیں لیکن کچھ کو سانس لینے کیلئے ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کی آپ ان سولڈرز کو دیکھ سکتے ہیں جو ایک سپیشل شوٹ پہن کے ہی باہر آتے تھے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کی بینا سوٹ کے بھی باہر سانس لے سکتے ہیں جیسے کی آکومین کی ماں اور پھر اس کا بھائی اورم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی ماملے میں اٹلانٹیز سب سے اوپر آتا ہے اور تو اور یہاں کے جو سولڈرز ہوتے ہیں وہ بسکلی شارک کے اوپر رائیڈ کرتے ہیں اب آتے ہیں اگلے کنگڈم کی اور جو کی ہے زیبل جہاں سے میرا بیلونگ کرتی ہے بسکلی یہ دوسرا ایسا کنگڈم ہے جس نے اوڑیجنل ایٹلانٹیز کے باڈی فارم کو انہیریٹ کیا ہوا ہے اور یہاں کے جو گارڈ سے وہ سی ہوسز کے اوپر رائیڈ کرتے ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بات کرے تو یہ ایٹلانٹیز سے پیچھے ہے اور اسی دیے کنگ نیریرس اپنی بیٹی میرا کے شادی کنگ اورم کے ساتھ کرانا چاہتے تھے تاکہ ان لوگوں کے پیچ میں ایک ریلیشنشپ قائم ہو جس کے بعد سے یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرے اور بسکلی اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں تو سیون کنگڈم میں سے دو سٹرونگسٹ کنگڈم ایک ساتھ ہو جائیں تو آپ سمجھئے کہ اس کا پرینام کیا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آتے ہیں فیشر بینڈ کنگڈم بسیکلی یہاں پر زیادہ تر لوگ سائنٹیسٹ ٹائپ کے ہی ہوتے ہیں اور یہ لوگ بھلے ہی ہی ہیومنز کے جیسے دکھتے ہو بٹ ان کے گلز ہوتے ہیں اور یہ مچھلیوں کے جیسے زیادہ تر یہ ہوتے ہیں مطبع آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جل پرا ہو جو کہ آدھا مچھلی اور آدھا ہیومنز جیسے باڈی کو یہ کرتے ہیں پر اپنے کنگ کو مرنے کے پاتھ وہاں پر جو اس کی بیٹی رہتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اور خون نہیں بہنے دیں گے اور وہ کنگ اور ان کو جوائن کرتی ہے ارتھ سرفیس پہ حملے کے لیے اب آتے ہیں The Kingdom of Trench جسے ہم لوگوں نے Aquaman issue 1 2011 میں دیکھا ہوا تھا فرسٹ ٹائم کومکس کے اندر اور تو اور ابھی تک میں نے جتنے بھی کنگڈم کے نام لیے یعنی کہ Atlantis, Zabel, The Fisherman Kingdom اور ترینچ یہ چاروں ہی ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو کومکس میں کچھ نہ کچھ ریفرنس ملے گا اس کے بعد جتنے بھی میں کنگڈم بتانے والا ہوں ان سب کے بارے میں آپ کو کومکس میں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا اور بیسیکلی جو یہ ترینچ ہے یہ سم اندر کے سب سے ڈیپیسٹ اور ڈاکیسٹ پلیس میں بلونگ کرتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں لائٹ سے دکت ہوتی ہے اس کے علاوہ تو اگر میں کہوں کہ یہ لوگ ایوالف کیئے تو یہ بے کوفی ہوگی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ ایوالف کیئے اولٹا ڈیوالف ٹائپ کے ہو گئے جو کہ پہلی ہیومنز جیسے دیکھتے تھے وہ اب ایک مانسٹر کے جیسے دیکھتے ہیں جو کہ لائٹ کو بھی بیئر نہیں کر سکتے ان کے دانت میں کھلے ہیں اور وہ لوگ کوئی بھی لیونگ چیز کو کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں اسی لیے تو جب میرا اور ایکوامین وہاں پر جاتے ہیں تو وہ لوگ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں بٹ لکی لی وہ لوگ وہاں سے کسی طرح بچ کے نکل جاتے ہیں ٹرینچ صرف اسی کی بات کو فالو کرے گا جس کے پاس وہ اٹلین کا ٹرائڈنٹ موجود ہوگا اسی لیے مووی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکوامین انہیں کنٹرول کر پا رہا تھا اب آتے ہیں اگلے کینڈم کی اور جو کی ہے The Kingdom of Deserters اور یہ ایک ایسا کینڈم ہے جہاں پر ابھی تک کوئی بھی سروائیور موجود نہیں ہے اور میرے خیال سے ایسا کینڈم ہوگا جہاں پر پانی کا نام اور نشان نہیں ہے کیونکہ یہ سہارا ڈیجٹ کے بیچوں بیچ میں ہے پہلے یہ اٹلینٹیس کا ایک ایسا جگہ ہوتا تھا جہاں پر سارے ویپنریز بنایا جاتے تھے ان فاکٹ اٹلینٹس کا جو وہ سب سے پاورفول ٹرائڈنٹ ہے وہ بھی یہی پر بنایا گیا تھا تو اگلی کینڈم جس کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کینڈم آف پرائنٹ تو بیسیکلی کینڈم آف پرائن کی اندر جتنے بھی اٹلینٹیانز ہیں وہ لوگ یومن باڈی شیپ کو ریٹین نہیں کر پائیں وہ سمودری جیو کے جیسے ہی اس میں جوڑ گیا ہے اور ان کے جیسے ہی دیکھتے ہیں اور انہی کے جیسے وہ وہاں پر رہتے ہیں پلس ان کے پاس دیماغ تو ہے لیکن وہ دیماغ سے زیادہ اپنے سٹرنٹھ پردشن پر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں اسی لیے موووی کے کلیمیٹک سین کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے برائن کی جو آرمی رہتی ہے وہ سب اورم کی آرمی زیبیلین اور فیشرمن تین وہ جو ایک ساتھ ہو چکے ہیں ان کے خلاف اکیلے لننے کا فیصلہ کرتی ہے یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں آرثر آ جاتا ہے اور اسے روک دیتا ہے اب آتے ہیں اگری کنگڈم کی اور جو کی ہے The Lost Kingdom جس کے بارے میں کومکس میں تو کہیں کوئی ذکر ہے نہیں بس نامکر ہے اور موووی کے اندر بھی ہمیں کہیں نہیں دکھایا گیا ہے بہت لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ جہاں سے ایکوامین اپنا ٹرائیڈنٹ لے کے آتا ہے ایمین ایٹ لینڈ کا ٹرائیڈنٹ لے کے آتا ہے وہ جگہ ہی The Lost Kingdom ہو سکتا ہے بٹ کہیں پر بھی یہ چیز فور شیور نہیں کہا گیا ہے ان فیکٹ The Art and Making of Aquaman کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جس جگہ سے آرثر یعنی کی ایکوامین نے وہ ٹرائیڈنٹ لیا تھا وہ جگہ ڈیڈ کنگ سائیلنٹ کے نام سے ہے میں بھی آنے والے سامنے میں ہمیں کومکس یا مووی کے ذریعے The Lost Kingdom کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا جائے یا کچھ دکھایا جائے تو ہمیں اس چیز کا بے سبی سے انتظار رہے گا تو گائز کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے بتا سکتے ہیں اور ایسے ہی اور بھی ڈی سی کے ایکسپلورنگ ویڈیوز لانے چاہیے نہیں لانے چاہیے وہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے بتا سکتے ہیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کریں اور اپنا کمنٹ کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر چینل پہ پر پرانے ہیں تب تب آپ کو معلومی ہوگا کہ ہمارے چینل کا موٹو کیا ہے لوگوں کی مدد کریں اپنا خیال رکھیں اور کیپ موونگ فورڈ کا رٹ لگا کر آگے بڑھتے رہیں تینکیو فر واشنگ دیس ویڈیو سٹے ٹیونڈ